اسلام علیکم صبح بخیر کیا حالے بچوں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب اچھا ہے ٹھیک جیسرا آپ کیا کہہ رہی ہیں ٹیچر میں آج بہت خوش ہوں اچھا تو آپ کیوں خوش ہیں ہم سب کو بتائیے ٹیچر میں نے دو حرف سیکھ لیے ہیں میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں اچھا آپ اچھا محسوس کر رہی ہیں اور آپ نے دو حرف بھی سیکھ لیے ہیں تو ہم ذرا ان حرف کو دہرا لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے اپنا سبق شروع کرنا ہے اس سے پہلے دہرائی کر لیتے ہیں پھر ہم آج کا نیا حرف سیکھیں گے سب تیار ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں جی یہ کیا ہے علیف اور علیف کی شکل کیسی ہوتی ہے ڈڑڈے جیسی ہوتی ہے سیدھا اوپر سے نیچے اس کو ہم لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے جی پیر محمد شاہ آپ بتائیے علیف سے اللہ آپ کو تو یاد ہے ہمیں کس نے بنایا ہے اللہ تعالی نے اور یہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے اللہ تعالی نے شاباش آمنہ آپ بتائیے کیا ہے اکھروٹ علیف سے اکھروٹ اسرا علیف سے انگوش شاباش میرہ آپ بتائیے اگلا جی علیف سے انار رایان یہ کیا ہے علیف سے اونت حسن آپ بتائیے علیف سے امروت حسین آپ بتائیے علیف سے انناس اور فہد آپ ذرا بتائیے یہ کیا ہے علیف سے اللہ تو یہ ہوگے علیف سے بننے والے الفاظ علیف کی آواز ا اور یہ ہے اس سے بننے والے الفاظ آگے چلیں جی شاباش اگلا حرف ہے علی مدعا علی مدعا کے سر پر کیا ہے مد جسے ہم تاج بھی کہتے ہیں اور علی مدعا کی آواز سب بتائیں آہ شاباش اب ہم دیکھیں گے علی مدعا سے بننے والے الفاظ آپ نے جلدی جلدی بتانا ہے عبد المحمد بتائیں جی اس میں سے علی مدعا سے کیا بن رہا ہے آٹا اوکے اور آزان آپ بتائیے آڑو شاباش صدیم آپ بتائیے آم جبریل آپ بتائیے آرو گرڈ مومنہ آنکھیں تیمور آپ بتائیے کیا ہے آگ یہ آگ ہے ٹھیک اور کون بتائیں گے محمد احمد فاروق آپ بتائیے علی مدعا سے آری ٹھیک محمد علی آپ کا پاؤں ٹھیک ہے آپ کی طلب ہے ٹھیک ہے آپ تو بہادور بچے ہیں نا شاباش آپ بتائیے یہ کیا ہے آٹا آری ٹھیک اچھا آپ فاریہ آپ بتائیے یہ کیا ہے آئس کریم آ آئس کریم شاباش ٹھیک ہے آگے چلیں شاباش جی حروف تحجی کے پہلے دو حرف ہم سیکھ چکے ہیں علی مدعا اور علف اب تیسرا ہے حرف بے بے کا پورا خاندان ہے سب سے پہلے ہم بے کے بارے میں پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے لکھیں گے اس کی آواز کیا ہے اور اس سے بننے والے الفاظ کیا ہے چلیے دیکھئے بے تیچر یہ تو مجھے کشتی لگ رہی ہے جی یہ کشتی لگ رہی ہے اکاشا لیکن یہ کشتی ہے نہیں یہ بے ہے یہ بے کی پوری شکل ہے آپ دیکھیں کشتی اوپر کا حصہ کشتی جیسا اور اس کے نیچے ایک نکتہ ہے چیک اب دیکھیں یہ دیکھیں کشتی کی شکل بے جیسی ہے اور اس کے نیچے ایک نکتہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ بے اب بے کی آواز دیکھیں گے کہ بے کی آواز کیسی ہے جی بھیڑ کیسے بولتی ہے با 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 ایسے بولتی ہے نا تو بے کی آواز بھی با با ہے تو بچوں بے بے کے نیچے ایک نکتہ بے کی شکل کیسی ہوتی ہے کشتی جیسی اور اس کے آواز بھیڑ کی طرح ہوتی جیسے بھیڑ بولتی ہے با 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 سمجھ آگئے آپ کو چھیک اب میں آپ کو بے کی کہانی سناؤں گی کہانی کا وقت ہو گیا ہے سنیں گے آپ لوگ ٹھیک آپ نے غور سے یہ کہانی سننی ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ سے پوچھوں گی سوال جی پیارے بچوں اب ہم سنیں گے ہز بے کی کہانی بلو اور ببلو بلو اور ببلو دو بادل تھے جو روز کہیں سیر کرنے جاتے تھے آپ کو پتا ہے بادل جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں بارش پہ برساتے ہیں اور اسلام آباد میں دو دن سے بارش ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو ایک دن وہ سیر کو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے درب پر ایک بندر بیٹھا ہوا ہے بلو نے ببلو کو کہا ارے ببلو دیکھو بندر بودل پی رہا ہے ارے وہ بندر بھی بودل پیتا ہے ببلو نے کہا اور دونوں ہسنے لگے ہا 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 اتنے میں ببلو کی نظر بھی پتخ پر پڑی جو بڑی سی بالٹی میں نہا رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ اور گا رہی تھی بلو اور ببلو بھی پتخ کا گانا سن رہے تھے کہ ان کی نظر ایک بلی پر پڑی جو بڑی آہستہ آہستہ آگے جا رہی تھی بلو نے کہا ببلو یہ تو بانو کی بلی ہے اسے تو بھوک لگ رہی تھی بی بطک کی بالٹی کے پاس کچھ بوٹیاں پڑی ہوئی تھی بی بطک نے وہ بوٹیاں کس کو دیں کھانے کو بلی کو بی بطک اچھی تھی نا یہ دیکھیں بی بطک نے وہ بوٹیاں بلی کو کھانے کو دیں اور پھر نہانے میں مصروف ہو گئی بطک نہاتی جاتی تھی اور باتیں کرتی جاتی تھی قین 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 بلی بوٹی کھاتی جاتی تھی اور میاؤں میاؤں کرتی جاتی تھی دونوں اپنی باتوں میں مگن تھی کہ اچانک آواز آئی ٹیاؤں ٹیاؤں اور کسی نے بلی کی دم کو کھینچا بلی زور سے ڈر کر بولی میاؤں میاؤں اب جو دیکھا تو درق پر بطر تھا پتک بولی بھائی آپ نے تو ہمیں ڈرا دیا قین قین بندر بولا آپ دونوں کو مگن دیکھ کر مجھے یہ شرارت سوجی تھی ہم تو یہ بات ہے بطک نے بندر کے ہاتھ میں بوتل دیکھ کر پوچھا کہیں بندر بھائی آپ کو بوتل پینا پسند ہے کیا بندر نے کہا ہاں بہت پسند ہے جیسے تم کو نہانا اور بلی کو بوٹی کھانا یہ سن کر تینوں ہسنے لگے آسوان پر بادل بلو اور ببلو بھی ہستے ہستے آگے بڑھ گئے تو یہ تھی بچوں بے کی کہانی بے کی آواز بہ بہ اور بے کی شکل کیسی ہوتی ہے کشتی جیسی اور بے کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے یاد ہوگی آپ سب کو سمجھ بھی آگئی تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں بارش ہو رہی تھی اور بادل تھے آسمان پر میں پتا کیا سوچ رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ جب بارش ہوتی ہوگی بادل آسمان پر ہوتے ہوں گے تو یہ بچارے پرندے اور جو بہت چیزیں ہوتی ہیں وہ کہاں چلی جاتی ہوں گی تو نا میرے ذہن میں ایک نظم آئے گی میں نے کہا چلو میں کل جا کے بچوں کے ساتھ پڑھوں گی ان کو یاد بھی کروں گی آپ میرے ساتھ پڑھیں گے وہ نظم چینل پھر سٹارٹ کرتے ہیں بارش میں تتلی کیا کرتی ہوگی بارش میں تتلی کیا کرتی ہوگی پھولوں میں چھپ جاتی ہوگی دوبارہ دوبارہ پڑھیں اس کو بارش میں تتلی کیا کرتی ہوگی بارش میں مکڑی کیا کرتی ہوگی بارش میں مکڑی کیا کرتی ہوگی گھر میں خوز جاتی ہوگی گھر میں خوز جاتی ہوگی بارش میں گلہری کیا کرتی ہوگی بارش میں گلہری کیا کرتی ہوگی پیڑوں پہ جہ جاتی ہوگی کیسی لگی اچھی لگی آپ کو ریم جھم ریم جھم ریم جھم ریم جھم ٹپ 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 تو بچوں یہ ہے کیا ہے یہ سب بتائیں بے بے کی شکل کیسی ہوتی ہے کشتی جیسی اور بے کی نیچے کتنے نکتے ہوتے ایک نکتہ ہوتا ہے اور اس کے آواز جی آپ بتائیے ازمیر آپ بتائیے اس کے آواز کیسی ہوتی ہے با با شاپاش اب آگے چلتے ہیں اب سب سے میں سوال کروں گی اور آپ نے مجھے بتانا ہے جی اکاشا آپ نے بتانا ہے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گی اور آپ نے مجھے بتانا ان کے نام بتانے ہیں جی یہ کیا ہے بلی بے سے بلی ایسے بتانا آپ نے مجھے بے سے بلی ٹھیک ہے بے با بلی جی اکاشا بتائیے بے با بلی شاپاش آپ ایسے بتانا آپ بتائیے جی بے با بوٹی بلی بوٹی کھاتی ہے شاپاش جی بلی بوٹی کھاتی ہے زینی آپ بتائیے بے با بوٹل بندر بوٹل پی رہا تھا نا بے با بوٹل شاپاش آپ کون بتائیں گے راہیل آ بتائیے بے با پتخ پتخ نہا رہی ہے بے با پتخ شاپاش محمد اسماعیل فاروق آپ بتائیے بے با جی بارش بے با بارش رم جم رم جم ٹپ 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 شاپاش اور امار شاہد جی آپ کیا بتائیں گے بے با بندر شاپاش جی عبد الرحمان آپ بتائیے یہ کیا ہے بے بے کی شگل کیسی ہوتی ہے کشتی جیسی بے کے نیچے کتنے نکتے ایک نکتہ اور بے کی آواز بے با 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 شاپاش ویلڈن امدہ اکی تو بچوں میں نے آپ کو آج سکھایا ہے بے کی آواز با جیسی اور اس کی شکل کشتی جیسی اس کے نیچے ایک ٹکتہ اور اس سے بننے والے بہت سارے الفاظ کے بارے میں آپ آج جان چکے ہیں ٹھیک اور آج آپ نے میں نے جو آپ کو کہانی سنائی ہے پلو اور ببلو کی آپ نے وہ گھر میں دہرانی ہے اور جو میں نے آپ کو گانا سنایا تھا نظم وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملیں گے نئے حرف کے ساتھ بے جی بے کو بھی اجازت دیجئے اپنا بہت سادہ بہت بہت زیادہ دھیر سارا خیال رکھیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ